اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید باسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سید باسد علی یوٹیوب چینل آج کل پاکستان میں ایک ایشو جو ٹویٹر پر بھی ٹرین بن چکا ہے کہ جنرل آسم باجوا جو سی پیکچئر میں نے ان کے خلاف ایک چیز آج کل سامنے آرہی ہے جو پاپا جانس اس کے پیچھے کیا ریالیٹی ہے کیا چیز دفاعی ریپورٹر میرے ساتھ موجود ہیں ندیم خالد یہ دفاع پر اکثر بحث کرتے ہیں انہیں بڑا علم ہوتا ہے تو میں ان سے پہلے آپ کے طرف کہتا ہوں اسلام علیکم وآلیکم اسلام باسد کیسے ہیں آپ میں آپ کی دعا ندیم صاحب مجھے ندیم صاحب پہلے تو یہ بتائیں گے پاپا جانس ہے کیا اچھا پاپا جانس تو صرف ایک آپ مسکرا گئے خیر تو ہے کیونکہ جو میں پوسٹ دیکھ رہا ہوں آج کل ہمارے کچھ لوگ آدھی رات کو جا کے پاپا جانس کے باہر تصویریں لے رہے ہیں اور ٹویٹر پا ڈار رہے ہیں اور پاپا جانس اور پاپا جانس کوئی کہہ رہا ہے حلال ایک پیزا آگیا ہے اچھا میں نے ایک چیز پڑھی ہے ایک بند نے پوسٹ کیا تھا کہ سائز بڑا بتا رہے ہیں لیکن پیزا چھوٹا سا آرہ ہے یار اب کچھ بھی اب کہہ سکتے ہیں ویسے یہ لوگ بڑے پسند کرتے ہیں اس پیزا کو پہلے بھی یہ اچھی کمپنی اچھا بڑا ہے کیسے پتا جلا کہ جنرل آسم باجوا کی اچھا بیسکلی ہوا یہ ہے کہ ایک ہے ویب سائٹ بیسکلی اننون ویب سائٹ پاکستان کے اندر اتنی مقبول ویب سائٹ نہیں تھی وہ اس کے اندر یہ ایک سٹوری چھپی ہے جو کہ باکول کچھ لوگوں کے احمد نورانی صاحب کی ہے بڑے سینئر جنرلسٹ ہے اور پاکستان آرمی کے اگینسٹ یا ویسے بھی انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہے ایسا جنرلسٹ ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں چاہے وہ کبھی ان کو لیکن کہا گیا ہے کہ ان کو اب حامد میر نجم سیٹھی ان کی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے وہ اس سے بھی پہلے اس لسٹ میں تھے یہ بات میں آپ کو بتا دوں وہ عزاز سید یہ پہلے بھی اسی لسٹ میں ہی تھے احمد نورانی یہ کوئی اچھی لسٹ میں نہیں تھے good books میں آرمی کے یا اسٹیبلشمنٹ کی good books میں یہ کبھی بھی نہیں رہے ہیں اچھا انویسٹیگیٹیو ریپورٹر ہے انہوں نے ایک سٹوری دی ہے بڑی اچھی سٹوری ہے very good case طرح کے انویسٹیگیشن ابھی تک بھی کچھ ریپورٹرز کر رہے ہیں ورنہ آپ کو پتا ہے کہ جو ایک پریس رلیز آتی ہے کسی کی طرف سے بھی سیاستدانوں کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس پہ ہمارا سارا میڈیا چر رہا ہوتا ہے تو اس میں ایسی سٹوریز کانا خوشائند عمل ہے لیکن اس سٹوری کو پوٹرے ایسے کرنا وہ بالکل غلط ہے سٹوری میں اب یہ ہے کہ جنرل آسن باجوا کا بتایا گیا کہ ان کا پاپا جانز ان کے ہی ہے اچھا پاپا جانز بیسی اتنی تشریح پیتر اتر کیوں لے کے جا رہے ہیں بتاؤں ان کا یا نہیں ہے اچھا ان کے بھائی کا ہے ان کے بھائی کا بھی اس طرح ہے کہ انیس سو نوے میں بیسیکلی فنی سٹوری کہاں سے انہوں نے بنانا شروع کر دی ان کے بھائی کی جو سٹوری ہے بیسیکلی تو ایک موٹیویشنل سٹوری ہے کہ وہ یہاں سے گئے انہوں نے وہاں پر ڈلیوری بوائے کا کام شروع گیا اس کے بعد فرنچائزیز خرید لیں اور فرنچائزیز کے بعد ایک سو سات سے زائد فرنچائزیز اس وقت پاپا جانز کی امریکہ کے اندر اور یہاں پاکستان کے اندر ادھر ادھر فرنچائزیز اتنی موجود ہیں اچھا اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انفلنس آسیم سلیم باجوا نے یوز کیا ہے اور اس کا یوز کرتے ہوئے یہ پاپا جانز کو یا اتنے بزنس کو بڑھایا گیا ہے اچھا دوسری جو احمد نورانی نے جو پوائنٹ بیسیکلی بنایا تھا جس پہ سب سے کم لوگ بات کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جب سی پیک آثورٹی کے چیئرمین بنے ہیں اس وقت انہوں نے جو ڈیکلیئر کی ہیں اپنے ایسٹس اس میں اپنی بیوی کے بھی ایسٹس ڈیکلیئر کی ہیں جو بیوی کے نام ادھر ریال سٹیٹ یا جو بزنس ہے وہ انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے ہنڈر پرسنٹ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ نہ ہو لیکن اس پہ اب دیکھیں نواز شریف کے خلاف کیسز بنیں تو وہ نواز شریف کے خاندان کے خلاف ہے نا نواز شریف فیملی انوالو ہے کاضی فائز حصہ کی بیگم کا اگر معاملہ تھا تو وہ کاضی فائز حصہ اور اس کی فیملی کا میٹر تھا وہ ادلیہ کا نہیں تھا بیگم کا تو تھا چلو ملا لیا بیگم کا فیملی کا تھا نا ایک یعنی کہ نواز شریف کا اگر معاملہ ہے تو وہ نون لیگ کا معاملہ کرپشن کا نہیں ہونا چاہیے وہ ایک جماعت کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک شخص کا ایک خاندان کا ہونا چاہیے سیم وی میں اگر آسم سلیم باجبہ کا کوئی اس طرح کا معاملہ آیا تو وہ اس شخص کا ہونا چاہیے آرمی کا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ادارے کو کیسے منوبلیڈ کریں جب آپ نے یا تو آپ انویسٹیگیٹ کر لیں کہ اس میں اتنے اتنے جرنیل ملے ہوئے تھے انہوں نے ملکے آسم سلیم باجبہ سے یہ ایک برانچ اوپن کروائی اس کے بعد پاکستان کے اندر اتنی برانچ اوپن کروائی تب تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ایک بندہ جو خود ڈیلیوری بوائی تھا اس نے محنت کر کر یہ بھی بنایا ہوں امریکہ میں جائے نائنٹی 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 میں یعنی کہ انیس سو چھراسی میں آسم سلیم باجبہ نے آلموس وہ آرمی جوائن کی ہے اب اس کے بعد نائنٹی نائنٹی یعنی کہ چھ سال کے بعد آپ کو بھی پتا ہے چھ سال میں مدھا لیٹیننٹ سے زیادہ کیپٹن بن گیا کیپٹن کونسا کمال ہے کیپٹن کتنا کو کمال لیتا ہے کتنا کو اس کا ہوتا ہے وہ یعنی کہ اتنا انفلنس آرمی میں اس وقت برگیڈیر لیول پہ تو نہیں تھے تو برگیڈیر سے اپارتا ہے آرمی سے لوگوں کو کیوں اعتراض ہے آرمی مجھے اب سیاستدانوں کو ہم دیکھیں تو کراچی شرم سے ڈوب گیا ہے یہی اعتراض ہے کہ آرمی ان لوگوں کو کیوں پوچھتی ہے آرمی کیوں انٹرفیر کرتی ہے ان کی نالائکیوں پہ ان کے نکمے پن پہ اور ایک خاص یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ خاص گروپ کو مسئلہ ہے سارے پاکستانیوں پاکستانی تو عوام جو ہے وہ آرمی کو پیار کرتی ہے وہ چاہتی ہے کہ جہاں پہ آرمی آ کے کھڑی ہو جاتی یقین ماں نے میری گلی میں پانی آج ہونا بھری پڑی ہو آرمی آ جائے تو مجھے ایک سیٹسفیکشن ہو جائے گی اب مجھے یہاں سے نکال لیا ہے یا واسہ آ جائے کوئی اور آ جائے تو مجھے یقین ہوتا ہے 24 گھنٹے دو دن چار دن گئے اب یہاں پہ کام کوئی نہیں ہو سکتا یعنی کہ اداروں کا یہ حال ہے اس میں ایک ایسا وہ بھی ایک ادارہ ہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے یعنی کہ آرمی کوئی حکومت کرنے والا ادارہ تو نہیں ہے ایک ایسا ادارہ ہے جو بھی اس کا کانسٹیٹوشن کے اندر ڈومین میں رہ کے کام کر رہا ہے اپنا لیکن اس کی پرفارمس اتنی ہنڈر پرسنٹ ہے کہ وہ ادارہ سب سے بہتر ہے اور اسی بیس پہ وہ کلیم کرتے ہیں پراؤڈ فیل کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک خاص طبقہ ہے جا کے بھی فائدہ ان کو یہ ہی ہوتا ہے کہ اسی بیس پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لکھنے سے ان لوگوں کا یہ فائدہ ہو جاتا کہ ان کو بھی زیشیز ہے بخاری جو ہے ٹویٹر پہ بخاری ہے یہ وہ اب اس قدر گھٹیا لیول پہ یہ جو جا کے جو کر رہے ہوتے ہیں نورانی صاحب ہیں جو پتہ نہیں آپ نورانی رہیں گے کہ نہیں لیکن مجھے یہ پتہ ہیں کہ نورانی صاحب کی ان کو پتہ نہیں ہے کہ یار جیسے آپ نے ریسرچ کی ہے اس پہ کیا آپ کہہ رہے ہو کہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا نہیں دیکھو انہوں نے سٹوری دیا اس کی سٹوری کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم لوگ سٹوری بہت اچھی ہے یعنی کہ انہوں نے سٹوری کی جو انہوں نے قویشن ریز کی اپنی سٹوری کے اندر they must be answered کیا قویشن تھے قویشن یہی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے کیوں ایسر جو ہے ڈیکلیئر نہیں کیے اور اس کے علاوہ یہ منی ٹریل دے یہ کیسے بنایا ہے یہاں پاکستان سے جا کہ انہوں نے کتنا وہاں سے جو برانچیز آئی ہیں کیسے آئی ہیں اس کا سارا لیگل پوائنٹ آف ویو کو دے اور اگر وہ دے دے اس میں اس میں اگر وہ دے دے وہ اپنا ٹیکس شو کر دے کہ اس نے اتنا ٹیکس دیا ہے اصل مسئلہ تو ٹیکس چوری کا آتا ہے کہ ٹیکس چوری ٹیکس چوری یا منی لانڈرنگ کا معاملہ بیسیکلی ہوتا ہے جو کہ سینسیٹیو سمجھا جاتا ہے چاہے وہ شریف فیملی ہو ان کی ٹی ٹیز ہوں چاہے کازی فائز ہی سا والا معاملہ ہو تو اس میں بیسیکلی جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ منی لانڈرنگ تو نہیں ہوئی کیونکہ فی ٹی ایف کا آپ کو پتا ہے ہمارے سر پر ایک بلیک لسٹ ہم ہونے والے ہیں اس کا کیا ایشو ہے کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے ہمارے ملک میں اگر ہم نے منی لانڈرنگ کو ہر صورت ختم کرنا ہے اس ملکہ عمران خان بھی جب آئے تھے کہتے تھے اربو روپے یہاں سے پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے جس کا کوئی صاحب کتاب ہی نہیں ہوتا جو کہ منی لانڈر ہو جاتا ہے اب جب منی لانڈر ہو رہا ہے تو اس کو سٹاپ کرنا ہے اگر انہوں نے بھی منی لانڈرنگ کی ہے یہاں سے یعنی کہ آسم سلیم باجوا صاحب نے اتنا پیسہ یہاں کما لیا تھا اور وہ منی لانڈرنگ کر دی یہاں سے امریکہ اپنے پاس بغیر ٹیکس دیئے تو پھر تو اس پہ سزا بنتی ہے اور یہ فرد کی بنتی ہے اس پہ یہ نہیں ہے کہ آرمی نہیں ہے سکی یا وہ اس بندے کے نام پہ ہے ایک بندہ ہے سنگل ہے تو آرمی کو ہم نہیں کہہ سکتے آرمی کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اگر میں ایک بندہ ہوں میں نے انفلونس اپنا پرسنلی یوز کر لیا تو میرا تو ادار اب اس وقت جب وہ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں اچھا وہ ایک سنسیٹیو پوسٹ پہ ہیں سی پیک آثورٹی کے چیرمین ہے تو وہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے سنسیٹیو قسم کا چائنیز کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہی اسی پہ بیس کر رہے ہیں تو ایک ایسے شخص کو جو کہ پاکستان کا ریپریزنٹیٹیو ہے ان کے سامنے ایسے شخص کو بغیر اس کے انوالف کر دینا یعنی کہ ایک پرائی منیسٹر تھا انوالف ہوا ہمارا نواز شریف لو کہتے ہیں جی اس کو باہر نکال پھینکا اچھا گیا بلکل صحیح ہے اگر اس پہ ثابت ہوا یا اتنے کیسیز تھے اس پر بھی کیس ہے اس کو بلکل انویسٹیگیٹ کریں اگر کہیں پر یہ لگ جاتا ہے پتا کہ یہ شخص انوالف ہے اور اس نے میس یوز آف پاور کیا ہے ٹیکس چوڑی کی ہے منی لانڈرنگ کی ہے تب آپ ان کو پکڑیں ان کو سزاد ہے ملک ساری آرمی بھی سادھ کڑی ہوگی یقین مانے آرمی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ وہ اپنے وہاں غلط بندہ اس کو بھی جسٹیفائے کرتے رہے نہیں کرتے اور وہ بڑا اکانٹیبیلٹی کا ہے ان کا ایک اپنا سسٹم ہے اور بہت سخت سسٹم ہے جتنے دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بڑا سخت اکانٹیبیلٹی ہم اسے زون ڈر تو نہیں رہے کون نہیں نہیں دیکھیں مجھے کیا ڈار ہے اللہ کا شکر ہے کوئی اس طرح کے اکثر ریپورٹر جو ہوتے ہیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں اکثر ریپورٹر مجھے اس لیے یہ کہ دیکھیں میں جیسے ہوں نا میں آرمی کا نام لوں گا تو میں انچا بولوں گا لوگوں کو جن کو پڑتی ہے پڑتے رہے میں کیونکہ آرمی سے بیار کرتا ہوں لیکن اکثر جو جنرلیسٹ نا وہ بیان کرتے کرتے تھوڑے ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ میں غلط کچھ نہیں کیا تھا نہیں نہیں غلط جہاں پہ کوئی غلط ہے نا دیکھو جنرل پر شرف غلط تھا کسی صورت بھی جتنے بھی مارشاللہ نہیں یار کیسے غلط تھا وہ مارشاللہ کیونکہ ہم اس پہ میں آپ سے اتراز کروں نہیں نہیں آپ کا اپنا اتراز ہے نا دیکھیں میں اپنی 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 دوں گا جہاں پہ میں رائے اپنی سمجھتا ہوں کہ یار مارشاللہ لاو میں یا کانسٹیٹوشن میں نہیں ہے بھائی جان کانسٹیٹوشن میں نہیں ہے ورنہ اگر اس وقت وہ مارشاللہ نہ لگاتے تو چور ملک کو کھا گئے ہوتے جب آپ کا ملک آپ کا ملک جب چوروں کے لپٹے میں لگ جائے سنیں سنیں میری اس کے بعد بھی لگا پھر وہ تو اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں نا سنیں چوروں کے لپٹے پر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ملک خراب ہو رہا تھا اگر میں نہ آتا تو بہت زیادہ ایشوز ہو جانے تھے انڈیا کے ساتھ معاملات بہت زیادہ بک گیا تھا بندہ آپ کی اپنی اپنی ہے نا لیکن میری اپنی اپنی ہے اس کے انٹی ہے یعنی کہ میں آپ کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آرمی کے جی خلاف نہیں بول سکتے جہاں غلط ہوگا وہاں خلاف بولیں گے نا آپ کی طرح تو نہیں کہ ایک مشن ہی لے لیا کہ آرمی کے خلاف ہی پوسٹ کرنی ہے آرمی کے خلاف ہی بولنا ہے سر یہ یہ 1% لوگ ٹھیک اب بکواس کرنی ہے یعنی وہ یہ 1% بہت چھوٹے بہت چھوٹی ہے ان لوگوں کی تعداد جو ہے نا لیکن ان کا ایک مشن ہے کہ ہر بات آ رہے ہیں دن رات ہمارے گولی اب آتے ہیں مجھے یہ بتائیں جو پاپا جاؤنز ہے اس کا پیزا کیسا ہے مزگدار ہے کیسا ہے میں کھایا ہوگا ہے بہت دفعہ کھایا ہوگا ہے فوڈ بھنڈا بیکسر یہاں پہ برانچ بھی میرے گھر کے نزدیک یہ ایک ان کی برانچ بھی ہے تو پیزا تو بڑا مزیدار اور کیا کیا آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ہیں جو کوالٹی پہ کمبروں 2 in 1 تو نہیں دیتے ہیں 2 in 1 بھی دیتے ہیں بڑی اچھی چھی آفرز دیتے ہیں تو اب یہ دیکھیں اس میں چلنج جی وہ پیزا بھی ہمارا ہی پیزا ہے ویگو پہ پیزا ہے گا یار ویگو ویگو پہ پیزا کہاں سے آگا ہے دیکھ لے اب کیسی باتیں کر رہے یعنی کہ بلک گاڑی شیشے بند پیزا ہے شیشے اور آپ کریں آرڈر کریں اور یہ پیزا یہ تو سر میمز بناتے ہیں نا لوگ بنا رہے ہیں مزاک بھائی وہ اس کی خیال ہے مزاک وہ تو یہ بنا بھی لی کوئی بڑا ایشوں نہیں ہے کیونکہ اس پر اسی آتی ہے اگر بندے خوش ہوتے ہیں میں دیکھا ہے انوالو کرتے ہیں ڈیریکٹی کے آرمی ہے اس کے بیچے یہ دیکھو آرمی کے جرنال کیا کرتے ہیں یار جس کے خلاف ہے آپ اس کے خلاف انویسٹیگیشن کریں آرمی ہے آرمی تو یہ تو نہیں ہے مطلب وہ سارے فرشتے ہیں وہ بھی مطلب اچھے اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں لیکن دیکھو بڑی بات یہ سوچو بڑی بات یہ سوچو بیچ میں لوگوں کا زکر دیکھو آرمی کے لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں اس کا باتو آرمی اتنی اچھی ہے بیچ میں لوگوں کا زکر دیکھو ہمارے وہ دو فوجی جو تھے جو انوال تھے بیسیکلی سپائے ایزا سپائے کے دشمن ملک کے دشمن ملک پہ کام کرتے ان کو فانسی پہ لگا دیا اور اس لیول کے برگیڈیر لیول کے فانسی ہو گئی سر فانسی دے دی ان کو تو سر یہ پاپا جونز اس کا پیزا کیسا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کا پیزا کھانے میں ٹیسٹی ہے کوئی آفرز ہیں کوئی اندر جاتے ہوئے مطلب وہ کیا سہین ہے جمہوری پیزا جمہوری پیزا ہی ہے 100% جمہوری پیزا اور جمہوریت اور کیپیٹلسٹ اس کی میمز جو ہے وہ والی آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمرو کا پیزا آگیا محب بے وطن پیزا اسکری پیزا اسکری پیزا اچھا یہ تو یہ وی کو بند گاڑی میں کہہ رہے ہیں پیزا آ جائے گا یہ کیا چکر ہے اچھا یہ یار پتہ نہیں لوگ انجوائے کر رہے ہیں خیر آپ بھی ہر چیز پہ انجوائے میں انجوائے کروں یہ انجوائے ہیں یار تو بنتا ہے آپ کا انجوائے یہ مطلب یار ایک فرد کو آپ پوری آرمی کا کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں وہ ایک فرد کی غلطی کو ابھی جو کہ غلطی ہے ابھی نہیں ابھی پروو نہیں ہوئی ابھی ایک بات ہوئی ہے کہ یار یہ پاپا جانز ان کا ہے اور ان کے بھائی انوالو ہیں اس میں بزنس میں تو وہ بھائی کا ایفیکٹ تو ظاہر اس بات ہوتا ہے اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ ہے بھی کہ نہیں غلطی اگر غلطی نہیں ہے تو that's it it was a business اور بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے کہ ایک پیزا ڈیلیوری بھائے وہ ایک دن فرنچائزز اتنی کا مالک بن گیا کتنی اچھی سٹوری ہے آپ کچھ سوچیں گے اگر آپ کو یہ سٹوری ملے یوٹیوب کے لیے تو آپ کتنے اچھے فخریہ انداز سے کریں گے اس کو کہ بہت بڑی ایک سکسس سٹوری ہے یہ تو کہ جس طرح میں یہ رفی گروپ کا جو اونر ہے امتیاز بٹ صاحب ان کے ایک دن انٹرویو کرنے گیا یہ تھوڑے دن پہلے ہی تو انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں سے جب گئے تو وہ ویٹر تھے امریکہ میں وہ سکسٹی سیونٹیز میں گئے تو وہ کہتے کہ اور کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس نہ ارپیہ تھا نہ کچھ ہزار ڈالر کسی سے مانگا تھا اسی بیس پہ میں چلا گیا تھا امریکہ اور آج رفی گروپ ایک بہت بڑی امپائر ہے یہ بھی ان کا ایک ٹیلنٹ ہے یا جس طرح ترقی کر گئے ہوں خیر مطلب ریالیٹی ابھی اس کی جو ہے وہ پروف ہونی ہے اور اس کا ٹرائل ہونا چاہیے بقاعدہ اور اس کے بعد پروف ہونی ہے پوری آرمی کو اس میں انوالڈ نہیں کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ دفاع پہ اسی طرح تجزیہ کرتے رہیں اور پیزا بھی کھاتے رہیں سر میں سید باسد علی میرے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں نہیں آپ تو ناظرین امید ہے کہ یہ آپ کو ریالیٹی کا پتہ چلا ہوگا کہ کہتے ہیں ڈونٹ جج او بک بائی اڈسکور ٹھیک ہے اسی طرح ڈونٹ جج ہول آرمی بائی ون پرسن ایک پرسن کو لے کہ آپ پوری آرمی کو جج نہیں کر سکتے لہذا مجھے اجازت دیں اور میرے چینل سید باسد علی کو سبسکرائب لازمی کریں بیل آئیکن پر کلک کریں مزید ویڈیوز کے لئے تینکیو سو مچ اللہ آفیس